بسم اللہ الرحمن الرحیم نصبت حضرت زہرہ عزیز ایک نصبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے حضرت مریم صاحب عزت ہے تین تین نصبتوں کی وجہ سے جناب زہرہ صاحب عزت ہے نور چشم رحمت اللی العالمین جو عالمین پر اللہ کی رحمت ہے اس پر رحمت پروردگار فاطمہ نور چشم ایک نور چشم رحمت اللی العالمین آن امام اولین و آخرین اور دوسری نصبت عزمت زہرہ کی یہ ہے کہ بانوے آن تاجدار حلتہ یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حلتہ کا تاج رکھا ہوا ہے بانوے آن تاجدار حلتہ مرتضاء مشکل کشا شیر خدا اور تیسری عزمت سیدہ کی اس نصبت سے ہے کہ مادر آن مرکز پرکار عشق یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے مادر آن کاروان سالار عشق یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے میں علامہ اغبال سے کہوں کہ یہ آن کا اشارہ امام حسن کی طرف ہے امام حسین کی طرف ہے جناب زینب کی طرف ہے جناب امم کلسوم کی طرف ہے علامہ ذرا فرمائیں تو صحیح تو علامہ نے اسی کلام کے آگے آخر میں جا کر وضاحت کر دی کہ میری مراد زہرہ کے ہر بچے سے ہے مادر آن مرکز پرکار عشق اب علامہ نے آن کے اشارے کی تشریح کی توجہ چاہوں گا حدیثِ عشق دو بابست کربلا او دمشق عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں کربلا او دمشق یکِ حسین رقم کرد دیگرِ زینب ایک عشق کی داستان کو حسین نے لکھا اور ایک عشقِ داستان کو زینب نے لکھا امام حسن کا ذکر کہاں گیا فرمایا آن یکِ شمِ شبستانِ حرم ان میں سے ان بچوں میں سے ایک بچہ زہرہ کا وہ جس نے حرم کو روشن کیا ہے جو حرمِ الٰہی کی شما ہے آن یکِ شمِ شبستانِ حرم حافظِ جمیتِ خیرُ الْعُمَم جس نے خیرُ الْعُمَّت یعنی امتِ مصطفیٰ کو مرنے سے بچایا امام حسن کی تعریف کر رہے ہیں علماء اقبال تیسرا اور چوتھا مصر دیکھیں تانشیند آتشِ پیکاروں کی کسی طرح جنگ کی آگ تھنڈی پڑ جائے بس تانشیند آتشِ پیکاروں کی پُشتِ پازت برسرِ تاج و نگین حسنِ مُشتبہ نے کسی کی بیعت نہیں کیا ہے تخت و تاج کو لا تماری ہے جو عشق کی وادی کے راہی ہوتے ہیں ان میں ایک نام حسنِ مُشتبہ کا ہے مگر اللہ ماں آپ نے مادرِ مادران را عصوے کامل بطول یہ تو کہہ دیا مذرعِ تسلیم را حاصل بطول مادران را عصوے کامل بطول خواہران را عصوے کامل کون ہوگا دختران را عصوے کامل کون ہوگا ہمسران را عصوے کامل کون ہوگا علامہ اقبال نے تین رشتے تو بیان کر دیئے مگر ایک حسنِ زندگی کا بیان علامہ کیا نہیں ہے اس لیے کہ زہرہ کو اللہ نے تین کرداروں میں تو دھالا بیٹی بنی وہ بھی مصطفیٰ کی زوجہ بنی وہ بھی مرتضی کی ماں بنی وہ بھی حسن حسین زینب کی لیکن بہن نہیں تھی تو اب ایک ثانی کی ضرورت ہے اب ایک ثانی زہرہ کی ضرورت ہے تاکہ سیرت فاطمی مکمل ہو جائے سیرت فاطمی کو مکمل کرنے کے لیے ثانی زہرہ کو لے کر آئے جسے زینب کہا جاتا ہے اور جو سیدہ زہرہ نے تین رشتوں میں طاقت تبانائی دی ہے زینب نے اکیلے ایک رشتے میں اتنا زور اور طاقت لگائی ہے کہ جسے حسنِ زندگی کہا جاتا ہے بہن کرشتہ بہن کرشتہ بہن بھی ہو تو زینب اور جس کا بھائی ہو تو حسین